جیسا کہ یومیں ولادہ دیں اقبال کی مناظبت سے بہت سے اہلی دانش یہاں جواں ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی مستفید ہو جاؤں اور اپنے ذہن میں ابرنے والی ایک سوال کا جواب پھرکتے ہوئے آج کا موضوع گفتو کو بناو کہ نفس صدیق قبل اقبال نے ایک پیشنگوئی کی تھی دور حاضر کے نوجوانوں کی تن آسانی پر یہ حقیقت بیان کی تھی اقبال فرماتے ہیں تیرے صوفے ہیں فرنگی تیرے کالی ہیں ایرانی لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تن آسانی لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تن آسانی سوال یہ ہے کہ جناب اس جدر ایسا کیسے ممکن ہے جو اقبال یہ کہے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویرہ سے ذرا نہ ہو تو یہ مٹی بڑی صرف ہے وہ کہاں نا امید ہو کے لہو رو سکتے ہیں چلیے جواب کی جانے پر خدا بند کریم کی سب سے بڑی نعمت ہے جوانی جس کا بارہا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے جہاں قرآن کریم میں رب کریم اصابق ہے فرازم موسیٰ پر ایمان لانے والے نوجوانوں کی پذیرائی کر رہے ہیں اور اسی طرح حدیث میں نبی کریم فرما رہے ہیں کہ جوانی کو بڑی نعمت جانو یعنی کی عزیزان محترم جوانی ناصر خدا بند کریم کی بڑی نعمت کا انام ہے بلکہ جوانوں پر اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہے کیونکہ جوانی کے حساب کے لیے جواب دینا ہوگا مگر افسوس صد افسوس اقبال کو رنانے کا سبب ہے نہ بے باقی نہ بے داری نہ ہوشیاری جوانی کتنی شرمندہ ہے آکر جوانوں میں جوانوں کو بے دار کرنے والا جوانوں میں جوش و جذبہ بھرنے والے اقبال کے سبب کو فراموش کر دیا ہمارے نو جوانوں میں تو قرآن و حدیث کو پھلا دیا پھر اقبال کو کہاں یاد رکھیں گے اور جنہوں نے یاد رکھا وہ کامیاب ہو گئے انقلاب اعیان پاکستان کے حضاتی کے بعد آیا لیکن ان کی جوانوں کے صلحیتوں کی وجہ سے وہ اغیاد یاکھوں میں آنچے ڈال کر رہے ہیں اسی طرح ہمارا برادر ملک تلکی اقبال کو اپنا مشلے رہا مانتا ہے ہم تو اقبال کو شرف نو نومبر اور اکیس اپریل کو یاد رکھتے ہیں پر انہوں نے تو اقبال کو اپنا مشلے رہا مانا لیا ہے اسی طرح دور حاضر کا نوجوان اس شیرے کی تشریح بن چکا ہے تم میں حوروں کا کوئی چانے والا ہی نہیں جلوہ اے تور تو موجود ہے مرسا ہی نہیں